ایک علی مین گنڈا پور کا میں آپ کو نہ چاہوں گا پھر عزاز صاحب سے بھی اس کے اوپر آئے لیں گے دکھائی گئے انہوں نے اسمبلی میں جس دن ڈی چاک میں احتجاج لے کر آئے تھے اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ صوفیہ مذاکرات میں مصروف تھے اس کے بعد وہ اسمبلی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے کیا کہا مجھے اقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ بارانے کے لئے بٹائیں لگتا ہے اب قوم کی پوزیشہ دیکھ کر تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے میں انتظار کروں گا اس بات جلد پاکستان کے لئے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا اب عزاز صاحب آپ نے یہ بیان سن لیا کومنٹ آپ ان کی تقریر کے اوپر بھی اور گنڈا صاحب کے بیان کے اوپر دونوں پر کر دیں دیکھیں پہلے میں جو بیل کے حوالے سے آپ نے کہا ہے میں اس پر ایک لیگل بات کرنا چاہتا ہوں بیل جو ہوتی ندی بھائی یہ ہوتی ہے ڈسکریشن یہ ایدر بھی استعمال ہو سکتی اور یہ ایز ای میٹر آف رائٹ نہیں ہوتی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ڈینٹ ڈاؤٹ کوئی ایسا لیکونہ کیس کے پراسیکوشن کے اندر روشن کے اندر ہو تو اس کا بینیفیٹ جو ہے نا وہ ملزم یا ملزمہ کو دیا جاتا ہے اور یہ بسیکلی چینج آف کسٹڈی ہوتی ہے اب جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ایک گرینٹر ایک شورٹی اس کے حوالے سے اس کو کر دیئے گا دس دس لاکھ کے مچھلکے بھرے ہیں اور اس پر رہائی ہو گئے یعنی چینج آف کسٹڈی ہے کہ وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے گوپے پیش کر دیئے ہیں ناوما نہیں ہونے دی نا جی انہوں نے توشہ خانہ کے پتہ نہیں چھے کیس نئے گھڑ لیے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ناوما بلکل بیہینڈ دی بار وہ رہی بلکل ٹھیک ہے لیکن کوٹ نے جب فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ یہ لیکونہ سے پہلے نظر نہیں آئے تھے نا جب بیل ان کی لگی ہے بیل ابھی لگی نظر ہی تب آتے ہیں جب پہلے نیم کوٹ سے ان کی ریجیکٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر آگئے ہائی کوٹ نیم والوں کو پتا نہیں چلا کے لیکونہ سے نہیں وہ دیکھیں ہر کوٹ جو ہے نا اپنے انگل سے اس کیس کو دیکھتی ہے سپریم کوٹ میں جا کے لوگوں کی اب رہائی کیسے ہوئی یہ بتا لیں چھوڑے میری ذاتی رہے میں جس جج نے بیل دی ہے وہ بہت انٹینگٹی والے جج وہ بہت اپ رائٹ انسان ہے میں کہتا ہوں کمال کے عالی ظرف ججے میں میری میں اس آئی کوٹ کا صدر ہوں میں ان تمام ججز کو جانتا ہوں بہت انٹینگٹی والے آئی ایو نو ورڈ میں کہا تو اتنے میچنس انسان ہیں اتنے کمپرٹنٹ اور اتنے اپ رائٹ آم نیسٹ جاج ہیں ان سے نیچے جو جج جب تک زمانت نہیں دے رہے تھے ان کے مطلق یہ رائے دے رہے ہیں دیکھیں جب تک دیکھیں ان کے پاس سو موٹو اختیار تو نہیں ہے ہائی کوٹ کے پاس وہ تو جب میٹرون کے سامنے آئے گا تو وہ ٹھیک آئے گا میں ہائی کوٹ کے اوپر تو کومنٹ ہی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں ساری عدالتوں سے کیس ہو کے وہاں تک پہنچا ہے نا جی تو وہ نیچے والے ہیں نا تو اسی لیے اوپر گیا ہے نا ہائی کوٹ کے تو سارے ججی اچھے ہیں میں تو شاباشی دیتا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے اور انہوں نے فیصلہ بلکل میرڈ پہ کیا ہے اور چونکہ پرسیکوشن نے یہ کہا کہ یہ مین ملزمہ ہے اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات نہ دی میں بڑی امپورٹن بات کرنے لگا ہوں کہ یہ مین ملزمہ ہے اگر پرنسپل اکیوز کی بل ہوگی تو عمران خان تو پھر پرنسپل اکیوز نہیں پرنسپل اکیوز نہیں تو پھر تو on the ground of principle of consistency لیکن یہ کمال کا کیس یہ ہے کہ عمران خان پرائم نسٹر تھا توشہ خانہ کا گفت عمران خان لے کے اپنے گھرہ آ سکتا تھا وہ پرنسپل اکیوز نہیں ہے اس کی اہلیہ پرنسپل اکیوز جاں یہ تو ان کا کیس ہے نا تو کمال کا کیس ہے نا تو پرسیکیوشن ہے جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو جائے گا ان کی بیل آسانی سے ہو جائے گی وہ اس کیس میں ہو جائے گی وہ ایک الانگیش ہے لیکن بشرا بی بی کے کیس میں نیا کیس نہیں گھڑا گیا نا گھڑا جا سکتا تھا اس میں یہ آپ دیکھیں نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ریاست علی عزاہ صاحب جائے تھے ریاست علی عزا صاحب کو خطرہ ہے بشرا بی بی سے اس لیے بشرا بی بی کو دوبارہ چھہی مینے میں دیکھتا تھا دیکھیں اگر تو پبلک آرڈر ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو وہ جو سولہ ایم پیو کتا ہے تو اس سے وہ نظر بند کر دیتے ہیں آج رہائی کیسے ہوئی ہے بتائیں آپ ان کی بیل ہوئی ہے میری ذاتی راہ میں میرٹ پہ بیل ہوئی ہے ٹیکنیکل باتوں کی طرف آپ چلے گی جو بیل تھی یہ ڈسکریشن تھی اور کوٹ نے ایک اچھا سپیکنگ آرڈر کیا ہے اور دیکھیں یہ بطور پنشوڑ یہ میری بات سن لیں بڑی امپورڈنٹ بات بطور سزا کسی کو بیہائنڈ دی بار نہیں رکھا جا سکتا اگر کوٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اس کو جو سزا ہوئی ہے اس کا بھی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے اندہ مین وائل لگتا ہے لگتا ہے کہ کیسا ہے ازاز صاحب سے جو جواب لینا چاہتا ہوں وہ ازاز صاحب جواب دینے سے بریس کر رہے ہیں میں نے جواب گے دیا کوٹ نے بلکل میرن کے فیصلہ کیا میں چکے ایک لاکھا سٹوڈنٹوں میں لاکھ ہی بات سیاسی جواب یہ دے گی بلال عزر کیانی صاحب نے آج ایک نیا کیس توشہ خانہ تھری بنا دینا تھا یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو سیون ایٹی کے فیارے بھی دیتے ہیں بلال عزر کیانی صاحب بشرف بی بی کی زمانت کیا ہے ریحصت علی عزارہ صاحب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے جو جو جوڈیشن کمیشن کا تصور ہے جس نے کانسٹویشنل بینچ بنانے اس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے اور سیاسی لوگ بیٹھ کر تیہ کریں گے کہ ریحصت علی عزارہ صاحب یہ کیس سنیں گے اور پھر اسی کے آگے درخواست پیش کی جائے گی کہ ریحصت صاحب یہ کیس ہے ہمارا مقدمہ بھی سنیں تو یہ کیا جوڈیشن انڈیپینڈنس کے منافع ہے یا یہ ٹھیک ہے اس پہ سترہ ججمنٹس ہیں انیس سو چورانوے سپریم کورٹ ہے ملک اصد کیس ہے انیس سو چانوے سپریم کورٹ ہے اس پہ شہر فریدی کیس ہے نائنٹین ایٹی نائنے پیج نمبر پان سو نوکرہ یعنی سترہ ججمنٹس کا میں نے ذکر گیا جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیش شریح اس سے متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے تو پھر یہ چیلنج ہوگی تو بالکل ہوگی اس کے علاوہ بھی جو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے وہ تابع ہوگی انڈیپینڈنس آف اسلام کے وہ تابع ہوگی آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ساب آرٹیکل تھری کے وہ تابع ہوگی آرٹیکل آٹھ کے اب دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیش شریح کا پرنسپل ہے کہ آپ نے پراغریسیولی جوڈیش شریح کو انتظامیہ سے الگ کرنا یہ ون سیونٹی فائیو ساب آرٹیکل تھری کہتا ہے اس کو امنڈ نہیں کیا گیا تو یہ جو لیجسلیشن ہے یہ اس سے بھی متسادم ہے اب آپ نے تو الگ کرنا تھا آپ نے کیا کیا کہ وہ عدلیہ آپ نے اس کی سباڈی نیٹ کر دی آپ انہیں پارلیمنٹ کے بلکل ٹھیک ہے جو ٹرائکارٹمی اور پاور ہے وہ بھی کلیش کر گی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیش شریح کا پرنسپل تھا یعنی ٹرائکارٹمی یہ کہتی کہ تین آرگن تین لیگز ہیں جس کے اوپر یہ آپ کا نظام چلے گا کیا پارلیمنٹ انتظامیہ اور لیجسلیچر اب یہ تینوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا کوئی دارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا انٹرفیرنس نہیں کرے گا لیکن بائی ویچو آف دس لیجسلیشن اس سے یہ سارا کولیپس کر گیا تو یہ تو پھر دو بنیادی ایشو ہو گئے ایک تو پہلے سیاستدان خود انتظامیہ حکومت بیٹھ کے بینچوں کی تشکیل سازی کرے گی وہیں درخواست لے کے جائے گی یہاں انڈیپینڈنس کا ایشو آ گیا اور پھر انتظامیہ اور عدلیہ کو جو لہدہ کرنے تھا وہ بھی اس سے متصادم ہو گیا تو اس کے اوپر اگر چیلنج ہو جائے گی تو سنے گا کون اور دوسری آپ دیکھیں کانسٹیٹوشنل میٹر اس لیے چونکہ جس ایکٹ کی یا جس کانسٹیٹوشن کے تحت اس کی کرییشن ہے اس بینچ کی اگر اس کو چیلنج کریں گے تو وہی لوگ جو لیجسلیشن کی کریشن ہے وہ کیسے بیٹھ کے سنے گے تو پھر اس کا آپ کے پاس اس انوملی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ ایک فل کوٹ ہو سکتی ہے چونکہ یہ ایک چھوٹا میٹر نہیں ہے یہ ایک بہت واسٹ میٹر ہے ایک کانسٹیٹوشن کا معاملہ ہے تو وہ دیکھیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں اگریوڈ ہوں میں اپنی ترخواست بھی آپ ہی کے پاس لے کے آ جاؤں تو آپ مجھے کیا انصاف دیں گی جو پاکستان میں ایک ماضی میں لطیفہ سنائے جاتا تھا کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں تو حکومت کی اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ججہ اپنی مرضی کا کمیشن بنا لیں اور پھر اسی کے آگے جا کے سراز گئے لیں میں نے کل بھی کسی شو میں شاید یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز اور باقی آئی کورٹ کے ججز کی ویلیویشن کون کرے گا یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے آج کی جو یہ ہے اس کے اندر اور یا جو جیسے چیف جسٹس لگانے کی جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی آج اس کے اندر کچھ وگلا ہے اس کے علاوہ باقی سارے پارلی میٹرین جنہوں نے لا بھی نہیں کیا ہوا تو is it possible کہ آئندہ آنے والی جو کمیٹی ہوگی اس میں سارے وکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ چیف جسٹس کو کیسے جاتی کریں گے اس کی کیسے اس کی پراغرس ریپورٹ تو وہ ڈسکس کریں گے اے یہ آز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ججز کی پراغرس ریپورٹ وہاں ڈسکس کریں گے ان کو وارننگ دیں گے اور پہلے ٹائم دیں گے اور اس کے بعد پھر بھی وہ نہیں امپروو کرتے پھر آپ کا ریفرنس ادھر آپ بیجیں گے یہ ریفرنس تو 209 کے اندر already provided کہ if the judge is not able to discharge his duty as a judge if he is physically or mentally not fit تو ریفرنس تو ویسے بھی جا سکتا تھا اس سے judiciary کو undermine کرنے کی ہے کوشش under pressure رکھنے کی ہے کہ جب آپ نے ان کی ریپورٹ جب دس فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے تو ان کی ریپورٹ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ آئے گی مجھے بتا دیں ندیب صاحب میں آپ کے فیصلے آپ کے خلاف کروں آپ کے being executive آپ فیل کریں گے آپ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے آپ فیل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جہاں ازاد عدلیہ نہیں وہاں rule of law نہیں ہے اور جہاں rule of law نہیں ہے وہاں supremacy of constitution نہیں ہے وہاں true democracy نہیں ہے وہاں ملک اور قوم ترقیہ نہیں کرتے جہاں پہ ازاد عدلیہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اپنے دومین سے باہر نہیں جانا ہم یہ بھی demand کرتے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں پارلیمنٹ کا کام legislation ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ اس تیسرے ادارے کے اختیارات بھی خود لے لیں شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا اس amendment کے اندر کہ میرے بلال بھائی یہ کہہ دیتے کہ پارلیمنٹ سے کہ سترہ سپریم کورٹ کے جاجے سترہ ادھر سے یہ بھی جاج لے لیے جائے یہ نہیں شکر ہے ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد باہر جائے گی سپریم کورٹ جوڈی شریف بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ہم بھی discussion ابھی غور کر رہے ہیں ایک last minute ہے سر ہمائیوں صاحب لمبا جواب نہیں چاہیے آپ کو عمران خان کی یا اس کو ریلیف ملنے کا امکان ہے last minute ریلیف کو چھوڑ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں دو پوائنٹ کروں گا ایک ختم کروں گا جلدی جلدی بلاول بھٹو صاحب نے خود تقریر کی کہ مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے تو یہ decision کا ہوا ہے جب وہ خود کہتے تھے آخر وقت ہے یہ جواب درست نہیں ہے ان کا کیونکہ ساری حکمران جماعت کا پہلے دن سے کلیر تھا بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد یا وہ جھوڑ بول رہے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب جھوڑ بول رہے ہیں جواب ان کا درست نہیں ہے عمران صاحب حمائیوں محمد صاحب اور بلال عظر کیانی صاحب ہمیں آپ نے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے حمائیوں صاحبی تقریریں کر کے نکل گئے آپ نے میں نہیں بتایا لیکن اگلے پروگرام کے لیے اس کو رکھتے ہیں آج کے لیے اتنا اجازت دیدی اللہ حافظ